اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی اکثر بچے سوال پوچھتے ہیں کہ ترقی کا فارمولا کیا ہے ہم کیا کریں کہ ہم ترقی کر سکیں دنیا گھوم سکیں پیسے کما سکیں بہت سارے کام کر سکیں اب ان کی طرح یہ سوال میرے بھی ذہن میں تھا تو میں نے عبداللہ سے پوچھا میں نے کہا عبداللہ کوئی ترقی کا فارمولا بتا لیکن وہ فارمولا نہیں بتانا جو ایسا کہ عموماً یہ روبین شرما ٹائپ کے لوگ ٹونی روبینسٹن ٹائپ کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں جو دین سے بھی دور ہوتا ہے کلچر سے بھی دور ہوتا ہے اور کچھ سمجھ میں بھی اتنا زیادہ نہیں آتا وہ ایسا فارمولا بتانا کہ بندہ دین پر بھی قائم رہے اخلاقیات میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو اور بندہ زندگی میں آگے ترقی بھی کر سکے اور کسی حق تک گھارنٹی ہو دعوے سے تو کوئی بات کہیں نہیں جا سکتی دعوے کا ورڈ یوز کرنا بڑی خطرے کی بات ہے دعوے دلیل مانگتا ہے اب جو چاہے دعوے کرنے پھر قدرہ جب دلیل لینے کیلئے آتی ہے وہ پاس میں ہوتی کوئی نہیں ہے تو پھر بندہ بڑے مسئلے میں بھز جاتا ہے لیکن اچھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس ترقی کے فارمولے پر عمل کرنے سے بندے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی تو جو جواب عبداللہ نے مجھے دیا سوچا کہ میں آپ کے کوش گزار کر دوں میں بھی اس پر عمل کروں گا مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ بھی عمل کیجئے گا آپ کو بھی فائدہ ہوگا ہم سب مل کے اس کو دعائے دیں گے پانچ چیزیں ہیں ترقی کے فارمولے کے اندر اور ان پانچ چیزوں پر ضرور عمل کرنا چاہیے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ لوگوں کا نقصان اٹھا لیں نقصان جس کا بھی آئے وہ اپنے ذمہ لے لیں فائدے دوسروں کو دے دیں نفع بخش بنیں کسی شخص کی گردن ادھار میں پھز گئی ہے اور جو لوگوں کا پسہ اس نے لیا ہے وہ اس کو بہت تم کرتے ہیں آ کے دھمکیاں دیتے ہیں ماننے کی دھمکیاں دیتے ہیں جو چاہے کرتے ہیں زلیل کرتے ہیں آپ اسے بولیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کا ادھار میں اتار دوں گا اس بندے کو فارق کرو میری گردن پکڑ لو گھر میں لڑائی ہو جائے ابو کو گصہ آ جائے اور ابو ہو سکتا ہے کہ امی پہ ہاتھ اٹھا دیں یا ڈاڑ دیں یا کچھ اور کر دیں آپ بیچ میں کجھیں آپ مار کھالیں تھوڑی سی جوان آدمی مار کھالیں گے کیا فرق پڑے گا اس سے ابو کا بلڈ پیشر بھی آئی نہیں ہوگا ان کا گصہ بھی کام ہو جائے گا امی کی جان بھی بچے گی کلاس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی قریب سا بچہ ہے اس سے کوئی قصور ہو گیا اور ٹیچر اس کے اوپر ڈاٹے جا رہے ہیں اور بھوچے لا رہے ہیں آپ ذمہ داری اپنے پہ لے لیں اب انہیں سر جیس نے نہیں کیا میں نہیں کیا مجھے ڈاٹ دیجئے آپ برداشت کر جائیں گے گھر میں بہن بھائیوں سے کچھ ہو جائے ان کا الزام اپنے سر لے لیں میاں بی بی کی لڑائی میں قصور سامنے والے کاؤ آپ کا سر اپنے پڑ لے لیں کوئی بات نہیں پس جائیے تھوڑی درے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یاد رکھیے لوگوں کے نقصان لینا شروع کریں انہیں تمام نقصانات کو جمع کر لیں ایک دن آئے گا جب حشر میں حساب ہوگا تو عبداللہ کے اطائے مانا جا کے عرض کر دینا یا اللہ اس سارے وہ نا کردہ گناہیں جو میں نہیں کیا اور جن کی سزا میں نہیں پائی اب میں تیرے پاس آیا ہوں وہ سارے گناہ لے کے جو میں نے واقعی کی ہیں اور جن کی مجھے واقعی سزا ملنی چاہیے ان نا کردہ گناہوں کے صدقے جن کی میں سزا بھوگت کر آیا ہوں میرے ان کردہ گناہوں کو معاف کر دے جن کی سزا پکی پکی بنتی ہے تو جتنی بھی نقصان ہوں گے نا سب وہاں جا کے نفع میں بدل جائیں گے تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے ترقی کے لیے دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ سے باتیں کریں روز رات کو سوتے ہیں لیٹے ہیں آرام سے باتیں کریں اللہ میں آج کیا ہوا پتا ہے میں صبح اٹھا میں نے ناشتہ کیا پھر مجھے لیپ لین میں جانا تھا ہس کی رائیڈ لینے کیلئے لیکن وہ کرسمس کی وجہ سے بند تھی پھر میں نے دوسری جگہ ٹرائی کی تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر میں تیسری جگہ جا نہیں سکا پھر میں واپس آ گیا پھر میں نے نماز پڑھی پھر میں نے یہ کیا جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں دوسری طرح ساری کی ساری رداد اللہ کو سنا دیا کریں اس سے دل بھی ہلکا ہوگا اور آپ کی دوستی بھی بنتی چلیے آئے گی تیسرا کام یہ کریں کہ کوئی ٹائمر لگا لیں ایک گھنٹہ آپ کی زندگی میسہ نہیں گزرے جس میں آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام نہ لیا ہو یہ جو فلمیں ہوتی نا تین تین گھنٹے کی ان کی مصیبت یہ ہی ہوتی ہے کہ پورے تین گھنٹے تو بالکل کنفرم نکل جاتے ہیں کہ بندہ اللہ کا نام نہیں لے پاتا گھنٹہ گزر جائے جو بھی کام کر رہے ہیں دو سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیجئے بول دیجئے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ تیرا کرم ہے مالک تیری کیا بات ہے اللہ تُو نے بڑا نوازہ اللہ تُو قریم ہے اللہ تُو بڑا اچھا ہے بس اللہ کا ذکر کر لیں وہ میرا دوست عبداللہ وہ غریب دعائیں مانگتا رہتا ہے مجھے بھی سکھاتا رہتا ہے اس میں دعا سکھائی پڑی اچھی وہ پڑھتا ہے امون اشہدو اللہ اکبر ہم تن اشہدو لا الہ الا اللہ کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو معبود ہے اور تیرے سبا کوئی اللہ نہیں ہے تو گلتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ یعنی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تُو اکبر ہے تُو سے بڑا کوئی نہیں ہے اشہدو اللہ اکبر اب چھوڑا سا جملہ اب نہیں پڑھ لے آرام سے ایک دفعہ گیا اس کے پاس تو پڑھ رہا تھا یا ازالجلال اب اکرام کر دے یا ازالجلال اب اکرام کر دے تو میں پوچھا اس کا مطلب کیا ہوا تو کہتا اللہ کا نام ہے یا ازالجلالی والا اکرام تو کہلے گا ہم تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو جب جماعت آتی ہے تو ان کی نصرت کا کام ملتا ہے تو لوگ بلتے ہیں ان کا اکرام کرنا ہے انہیں کھانا کھلانا ہے انہیں سونے کے لیے اچھی جگہ پروائیڈ کرنی ہے تکیہ چادر لحاف چیک کرنا ہے کسی کو سردی نہ لگ جائے ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بدنوبست کرنا ہے کہ وہ جولہ کے لیے تبلیغ کے لیے جائیں گے تو کس طرح جائیں گے کوئی بندہ رہائے بھر ہو کوئی لوکل آدمی ان کو گائیڈ کر سکے اس کو اکرام کہتے ہیں تو اللہ کی تو نام ہی آ رہا ہے ازالجلال والا اکرام تو میں اس طرح بولتا ہوں کہ یا اللہ یا ازالجلال اب اکرام کر دے اب میرے بھی بھی کرم کر میرے بھی بھی خیال کر تو بس ایک گھنٹے کے ٹائمر لگا لیں گھنٹہ اب جیسی پورا ہو تو کوشش کریں زندگی میں کوئی ایسا گھنٹہ نہ گزرے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام نہ لیا ہو نام تو لے نا کم سے کم یہ جو بچے ہمارے محبت کرنے والے اتنے بڑے کام کے ہوتے ہیں یہ ہر وقت نام جبتے رہتے ہیں عمر عبداللہ دوستے جو وہ کہتا ہے محبوب سے محبت کی ایک سٹیج یہ بھی آتی ہے کہ بندہ محبوب کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور پھر بھی اس کا نام لے رہا ہوتا ہے پھر بھی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جو چاہیئے تھا وہ مل گیا ہے اس کے پاس جا کے بھی اس کا ذکر کرتا ہے نماز پڑھیں آپ تو یہ پھر چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ اللہ کے بالکل پاس بیٹھا ہوتا ہے ذکر بھی اسی کا کر رہا ہوتا ہے تو کوشش کریں گھنٹہ خالی نہ جائے جس میں اللہ کا ذکر نہ کریں چوتھا کام یہ کیجئے کہ شکر ادا کریں ہر وہ نعمت جو آپ کو مل گئی ہر وہ بیماری جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بچا کے رکھا جتنا شکر بڑھائیں گے زندگی میں زندگی اتنی آسان ہو جائے گی اور آخری کام تنقید نہ کریں یہ کام بالکل بھی کرنے والا نہیں ہے چھوڑ دیں لوگوں کو لوگوں کے حال کے اوپر اندازیں نہ لگائیں ٹوہمیں نہ لگے رہیں ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی تو سو تعویلات نکالیں بجائے اس کے کہ اس کو برا بلا کہیں آپ سوچیں گے گھر سے پڑھ کر آیا ہوا وہ مسافر ہے وہ نمازیں جھما کر کے پڑھ لے گا ہو سکتا ہے مسلمان ابھی ابھی ہوا اس کو نماز پڑھنا ہی نہ کیوں ہو سکتا ہے کوئی اسی بیماری ہو جس کی وجہ سے عذر ہو جس کی ایسے نماز اس کے پر فوت ہو گئی ہو سو طریقے کے بہانے نکالیں اس کے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور پھر بھی اگر اس کا عمل جسٹیفائی نہ ہو تو یقین جانیے برائی آپ میں اس شخص میں نہیں ہے اللہ کے بندوں کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے ہاں آپ اس کو سمجھائیں سکھائیں اگر آپ اس کے دوستیں اس کے رائیبر ہیں اس کے منٹر ہیں اس کے والدین ہیں تو الگ بات ہے اجنبی لوگوں کو چھوڑ دیا کریں ہم لوگوں کو بہار کے لوگوں سے بھی پریشانی ہو جاتی ہے ایک شخص کسی اور کی دعوت میں آیا پوری پلیٹ بھری بھی تھی اللہ کے بندے کھا وہ رہا ہے کھلا کوئی اور رہا ہے تکلیف آپ کو ہو گئی ہے وہ دیکھا تھا مولی صاحب کو پورا چرگاہ ایک ساتھ کھا گیا ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھ لیا مولی صاحب پھر پوری رات کھڑے رہے اور ایک رات میں نے پورا قرآن ختم کر دیا وہ آپ کو نظر نہیں آیا وہ چرگاہ کھایا تھا وہ لگا کہاں پر ہے وہی تو دیکھے نا تو لوگوں پر تنقید چھوڑ دیجئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو باقی کوئی اور لوگ تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں جی اس کا پوہ لگ گیا ہوگا اس کا چھکا لگ گیا ایسے وہیات وہیات ہم نے ایک تو جملے بنائے ہوئے اس کا یہ ہو گیا اس کی سفارش لگ گئی اور اپنی ناکامی کا الزام کسی نہ کسی اور کے اوپر جی میں تو اس دن ناکام ہو گیا کہ میرا ساتھ ہی کسی نہیں دیا میری عشداروں نے مدد نہیں کی میرے ماں باپ نے مجھے سپورٹ نے کیا مجھے تو کوئی سمجھنے والا نہیں ملا یہ سب کچھ چھوڑ دیجئے یہ پانچ کام کریں آپ سال کے اندر انشاءاللہ زندگی میں بڑی ترقی ملے گی یہ ترقی کا شورٹس پوسیبل پاتھ ہے جو مجھے میرے دوست نے سکھایا ہے غلط صحیح کا نہیں پتا دعویٰ کسی چیز کا نہیں کرتا اچھی بات سنی تو سوچ آپ لوگ اسے عرص کر دوں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لئے دعا کرے اس سے بہتر تحفہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی